پاکستان کی ورلڈ کپ مہم کاغذ انتہائی مایوس کن ہوا اور پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف غیر متوقع دور پر نہائیت بری طرح آ رہا میرے پاس ارفاظ نہیں ہے کہ میں ڈسکرائب کروں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیسی تھی کیا تھی اور کیوں تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ احساس پہلے ہی مینجمنٹ کو ہو جانا چاہیے تھا کہ ویسٹ انڈیز کے پاس اب اچھے تیز بولر موجود ہیں اور وہ یقینی طور پر پاکستانی کھلاڑیوں پر اس ہتھیار کو آزبانے کی کوشش کریں گے لیکن پاکستانی کھلاڑی نہ تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے اور میں نہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل طور پر بھی وہ اس فاسٹ بولنگ کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ تھے اور یہی وجہ تھی کہ ویسٹ انڈیز کی فاسٹ بولنگ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ کالی آندھی جس زمانے میں کہا جاتا تھا سر منی سو ستر اور اسی کے دور میں اس کے بعد پہلی مرتبہ اتنا اچھا ویسٹ انڈیان اٹیک دیکھنے کو ملا اور انہوں نے بڑی لائن اور لینگ کے مطابق گیندے کی اور ان کی جو شارٹ پیچ گیندے تھیں ان کے اور پاکستانی بولرز میں ایک بڑا واضح فرق تھا ان کی جو شارٹ پیچ گیندے تھیں وہ آدھی پچ پر گیندے نہیں کرتے تھے وہ یا تو گوڈ لینگ سے اٹھاتے تھے یا سلائٹلی شارٹ آف لینگ اور یہی وجہ تھی کہ ان کی لائن کو سمجھنے میں پاکستانی کھراریوں کو مشکلات پیش آئیں اور کوئی بھی بیٹسمن ایسا نہیں ہے جس نے جم کر اور اعتماد کے ساتھ ویسٹ انڈیس کی بولنگ کا سامرہ کیا ہو جہاں تک بولنگ کا تعلق ہے تو پاکستان کے لیے جو سب سے خوشگوار بات ہوئی وہ آمیر کی فارم میں واپسی تھی آمیر نے بڑی اچھی بولنگ کی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آمیر کی رفتار کم ہو گئی ہے بلا شبہ ان کی رفتار کم ہو گئی ہے لیکن کم از کم ان کی پرفارمنس ان بولر سے بہتر ہے جو کہ دنیا کے فاسٹس بولر بننے کی کوشش میں نظر آتے ہیں حسن علی کو دیکھ لیجئے جب حسن علی آئے تھے تو ان کی بولنگ کی خاص بات ان کے یورکرز ان کی آف کٹرز اور ان کی سلوڈ ڈیلیوریز تھیں لیکن اب آپ کو بہت کم یورکرز دیکھنے کو ملتے ہیں شورپیچ گیندے وہ بھی کرنے لگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خاصے رنز دیئے واہب ریاض نے بڑا مایوس کیا واہب ریاض کی پرابرم یہ ہے کہ جب سے شین واتسن کا مشہور زمانہ جو اسپیل تھا اس کی تعریف شروع ہوئی تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اب وہ اپنے آپ کو تیز ترین بولر بنوانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں حالانکہ اب جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تیز گیندے کریں یا نہ کریں اگر آپ کی لائن اور لینگ اچھی ہے اگر آپ کو سوئنگ پر اور سیم پر عبور حاصل ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان یہی وہ فرق تھا جو بالکل نمائی نظر آیا میرے موہ سے بیکتا ہے ایک جملہ کی طرح اوہ انگلینڈ اگین تو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم میں ایک مرتا پھر مدد مقابل ہیں پاکستان اب یہ حالی میں چار صفر سے انگلینڈ کے خلاف سیریز ہار چکا ہے اور ورلڈ کپ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ پاکستان کا ریکارڈ انگلینڈ کے خلاف اتنا برا نہیں ہے دونوں ٹیموں نے نو میچ کھیلے جن میں سے چار پاکستان نے جیتے چار انگلینڈ نے جیتے اور ان میں جو پاکستان نے میچ جیتے ان میں جو شورت یافتہ میچ ہے وہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا نائنٹین نائنٹی ٹو کا جس میں پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دے کر جگمگاتی ہوئی ٹروفی اپنے نام کی اور عالمی چیمپئن بن گیا انگلینڈ کی ٹیم اب وہ پہلے سے بہت مختلف ہے یون مارگن کے قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل تے کی اور اب ایک وہ بہترین آل راؤنڈ سائیڈ ہے جس کی تینوں دپارٹمنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں بالنگ ان کی بہت اچھی ہے بیٹنگ بہت لمبی ہے ٹیل بلکہ ہے ہی نہیں اور جو ان کی فیلڈنگ ہے وہ تو تاریف جتنی بھی تاریف پی جائے وہ کم ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مرلہ ہے انگلینڈ کو شکست دینے کا اپنا جو ان کا جنگس ہے اس سے باہر آنے کا اور اس ٹورنمنٹ میں جگہ بنانے کا نچس بات یہ ہے کہ حالانکہ پاکستان کی پرفارمنس گزشتہ دو سال میں بڑی مایو سکن رہی ہے لیکن کرکٹ کے جو مبسرین اور ناقدین ہیں ابھی بھی وہ پاکستان کو فیورٹ ٹیموں میں شمار کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کی خلاف جو ٹیم کھیلے گی اس میں چند تبدیلیاں متوقع ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حاصف علی واپس آ جائیں گے اور غالباً اماد وسیم کو ان کی جگہ بنانے پڑے گی یا پھر حارس سحیل کو ڈراؤپ کیا جائے گا لیکن اگر شوہ ملک کو بھی شامل کر لیا جائے گا تو پھر اماد وسیم اور حارس دونوں ڈراؤپ ہوں گے ایک اور پوسیبیلٹی ہے کہ شاید حسنین کو کھلا لیا جائے اور حسن علی کو ڈراؤپ کر دیا جائے لیکن برحال تبدیلیاں کچھ بھی ہوں پاکستانی کھلاری کو ذہنی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اپنی ٹیکنیکی خامیوں پر بھی خوابو پانے کی ضرورت ہے اور شکستوں کو بھلا کر اس عظم کے ساتھ میدان میں اترنے کی ضرورت ہے کہ انہیں جیتنا ہے جیتنا ہے اور جیتنا ہے